دمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین اواز میں ہوں آپ کے ساتھ سی راج پاکستان سے لوٹی انجو سے اس کے بچوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے اسی کے ساتھ سوسائٹی میں انجو کی انٹری پر بین کر دیا گیا ہے سوسائٹی میں سرکچہ بڑھا دی گئی ہے گیٹ پر آنے جانے والے ہر واہن کی چیک ان کی جا رہی ہے وہی انٹیلیجنس بیرو کی ٹیم نے انجو کے بچوں سے باتچیت کی بتا دے کہ راجستان کے بیواری کی انجو پاکستان کے فیس بک فرینڈ نصر اللہ کے پاس چلی گئی تھی وہاں انجو نے اسلام قبول کر لیا نصر اللہ سے نکاح کر لیا اور وہ فاطمہ بن گئی اب وہ پانچ مہینے بعد اپنے بچوں سے ملنے کے بہانے بھارت آئی ہے لیکن دلی ائرپورٹ سے آنے کے بعد انجو گائب ہے وہ نہ تو بچوں کے پاس پہنچی اور نہ ہی اپنے پتا کے گھر پہنچی ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر انجو ہے کہاں وہی راجستان کے بھیواری کے سوسائٹی میں رہنے والے انجو کے بچے اور پتی ارون نے اس سے ملنے سے منہ کر دیا ہے اور انجو کے بچوں نے سوسائٹی میں انجو کے انٹری سے صاف انکار کر دیا ہے منہ کر دیا ہے بتا دے کہ اس لئے سوسائٹی کے گیٹ پر سرچھا بیوستہ بڑھا دی گئی ہے کسی کو بھی ارون کے فلیٹ میں آنے جانے کی انومتی نہیں ہے سوسائٹی میں آنے جانے والے پرتیک واہن کی چیک ان کی جا رہی ہے لوگوں سے پوشتاج کی جا رہی ہے اور پوشتاج کے بعد سوسائٹی میں پرویش دیا جا رہا ہے وہیں انٹیلیجنس ویرو کی ٹیم ارون کے بچوں سے باتچیت کے لیے ان کے فلیٹ پر پہنچی اور ارون کے ساتھ ہی پندرہ سال کی بیٹی اور چھ سال کے بیٹے سے باتچیت کی اس معاملے کو لے کر بھیواری کے ایڈیشنل ایس پی دیپک سینی نے کہا کہ اس معاملے میں درج ایف آئی آر کے مطابق پرتال کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی سمبندیت لوگوں کے بیان درج کیے جا رہے ہیں اگر انجو بھیواری سے آتی ہے تو انجو سے اس سمبند میں پوشتاج کی جائے گی نیاموں کے انسار کہروائی ہوگی جرورت پڑی تو انجو کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اروند کے انسار انجو اور اس کا ابھی تک تلاق نہیں ہوا ہے اور تلاق ہونے میں تین سے پانچ مہینے کا سمیہ لگتا ہے جبکہ انجو کو بھارت آنے کے لیے کیول ایک مہینے کی اینوسی ملی ہے اور ساتھ ہی تلاق ہونے کے بعد ہی انجو کو بچوں کی کسٹڈی مل سکتی ہے کانون کی جنکاروں کی ماں نے تو اس معاملے میں ماں بینا تلاق اور کسٹڈی کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی انجو اپنے پیتا کے گھر نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ بھیواری پہنچی ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر انجو ہے کہاں انجو گائب کہاں وہ کہاں رہ رہی ہے کیا دیش کی سرکچہ اینجنسیوں انجو سے پوشتاج کر رہی ہے بھارت میں سوی سوالوں کے جباب دے گی بتا دے کہ انجو اس سال کی شروعات میں نصر اللہ سے ملنے پاکستان چلی گئی تھی جس کے بعد اس نے نصر اللہ سے ہی نکاح کر لیا اور مسلم بن گئی بتا دے کہ اس معاملے کو لے کر لگا تار جو ہے اب جانچ پر تال شروع ہو گئی ہے آخر انجو ہے کہاں فلحال کے اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیکشٹ نینے واج کے ساتھ